جسمانی بیماریاں بیماری سے دوسری بیماری میں منتقل کیا جائے جہاں تک کہ اسے موت آ جائے یہ جادو سب سے خطرناک جادو ہے اور اس میں جادو کی جتنی اقسام ہیں ان سب کو شامل ہیں تو آپ تصویر میں یہ کتا آپ کو نظر آ رہا ہے اس کتے کے موں میں جو ہے تعویز رکھا گیا ہے اور تعویز رکھ کے اس کا موں جو ہے سی دیا گیا ہے اور سینے کے بعد جو ہے اس کو پورے جسم کو اس کو بان دیا گیا ہے تاکہ یہ کتا بھاگ بھی نہ سکے اور اسے پھر کوئیں کے اندر پھینک دیا گیا اب جس طرح اس کا جسم بدبو زدہ ہوتا جاتا اسی طرح مریض کی حالت وہ تو اپنا شروع کر دیتا اور گھر والے اس کے سمجھتے کہ یہ بیمار ہیں اسے کوئی بیماری لگی ہے اسے اسپال لے جاتے گھر میں بے برکتی شروع ہو جاتی لڑائی جگڑیں شروع ہو جاتے آپس کے اختلافات بڑھ جاتے اور جس طرح اس کی خال سکڑنا شروع کر دیتی اور بدبو زدہ ہونا شروع ہو جاتی گلنہ شروع ہو جاتی اسی طرح اس کے جادو کے اثارات اس کے جسم پر مرتب ہونا شروع ہو دیتے آپ سے بزارش ہے جسمانی بیماریوں کا علاج کروانے سے پہلے خاص کر سرجری وغیرہ کا کوئی بڑا پریشن وغیرہ کروانے سے پہلے اس چیز کو ضرور چیک کر لیا کریں انہیں الحمدللہ فارم بنا دیا ہے کہ آپ چیک کروا لیں کہ آپ کو یہ بیماری جو لگی ہے وہ روحانی بیماری ہے کہ روحانی وجہ سے ہے کہ نہیں کہ صرف جسمانی بیماری ہے کیونکہ ڈاکٹر لوگ اس چیز کی بلکل بھی تشخیص نہیں کرتے اور وہ پکڑ کے کبھی کسی کی بچے دانی نکال رہے ہیں کیا اور کبھی کسی کا کوئی آپریشن کبھی کسی کا کوئی آپریشن کر دیتے اور جو ہے بلکل بھی اس چیز کا خیال نہیں رکھتے یہ تو آپ کے جو ہے نا جو ہے مسئلہ جو ہے وہ آپریشن سے حل ہونے والا نہیں ہے بلکہ اس بیماری کو جر سے ختم کرنے سے حل ہوگا تو یہ تب ہی حل ہوگا جب آپ اس کا صحیح علاج کروائیں گے جو ہے اگر آپ کی تشخیص ہی غلط ہے اور آپ کہتے ہیں نہیں بس ہر بیماری کا ہم نے مسنوعی علاج کروانا ہے ایلوپیتک سے ہی علاج کروانا ہے ڈاکٹر کے درو ہی کروانا ہے تو پھر جب آپ جائیں گے تو آپ کا پھر کبھی کوئی ایک اپریشن ہوگا پھر دوسرا پھر تیسرا پھر چوترا اسی طرح ایک بیماری ختم ہوگی دوسری بیماری چوتی بیماری ایک بیماری کنٹرول ہوگی دوسری بیماری شروع ہو جائے گی اور بیماری کی جڑ کیا ہوگی یہ جادو ہوگا اور یہ جو کتے والا جادو ہے یہ میں نے آپ کو ایک سیمپل دکھایا ہے اور یہ حالی واقعہ پیش آیا ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس کی مدد فرمائی ہے اور یہ جادو جو ہے وہ نکارہ ہو گیا ہے اور اس کا جو ہے وہ پتہ چل گیا جو ہے تو اس میں گبرانِ علی کوئی بات نہیں ہے اس جادو کو جو ہے موت کا جادو کہا جاتا ہے اور یہ یعنی انسان کو قتل کرنے تک جو ہے مارنے تک یہ جادو رہتا ہے اس جادو سے جو ہے ہر جادو سے کسی بھی جادو سے نہیں کرنا چاہیے ہر جادو کا علاج اللہ تعالیٰ نے قرآنِ کریم میں رکھا ہے اگر آپ کی تشخیص صحیح ہو گئی بروقت آپ کو پتہ لگیا آپ پہ جادو ہوا ہے اور آپ نے اپنا اس کا قرآن سے علاج کروانا شروع کر دیا ہے ٹھیک ہے تو اس سے کیا ہوگا یہ بیماری آپ کی اللہ تعالیٰ آپ کی مدد فرمائے گا اور یہ جادو جہاں پہ بھی ہو جس جدہ پر بھی ہو تو اللہ تعالیٰ اس کو نتارہ بنا دے گا تو اس لیے جو ہے آپ اس چیز کا بہت احتمام کر رہا کریں کہ جو ہے آپ جو ہے اپنا کبھی بھی جو ہے ایسی کوئی جسمانی بیماری کو یہ نہ سمجھا کریں کہ یہ عام جسمانی بیماری ہے بلکہ اس کے پیچھے جو ہے کئی اسباب ہوتے ہیں تو یہ جادو اتنا خطرناک جادو ہے کہ اس کے اندر جو ہے ہر قسم کے جادو کو شامل کر لیا گیا ہے اس لیے کوئی بڑا آپریشن کروانے سے پہلے کسی قسم کی کوئی سرجری کروانے سے پہلے جسم کا کوئی عزم نکالنے سے پہلے ضرور آپ جو ہے ہمارا فارم فل کر کے تشخیص کروالے اگر ہم سے نہیں تو کسی ایسے معالج سے جو قرآن کریم سے علاج کرتا ہو اور اسے اس چیز کا کمل علم ہو کہ جسم کی پکچنز کیا ہیں اور روحانی بیماریاں کیا ہیں اور روحانی بیماریاں جسمانی طور پر کس طرح لگتی ہیں اور کس طرح کئی بیماریاں ایسی ہوتی ہیں وہ جسمانی ہوتی ہیں اور روحانی طور پر ان کی بلوکی جو ہوتی ہے تو اس کے علاوہ یہ پرابلم بھی ہوتی ہے کہ جڑ جو ہے وہ روحانی ہوتی ہے اور اس کا علاج نہیں کروانے کی ویرے سے جسمانی بیماریاں لگتی رہتی ہیں اور یہ بیماریاں جو ہے پھر انسان کے ساتھ جس طرح انسان کی عمر بڑھتی جاتی ہے اسی طرح وہ پھیلتی جاتی ہیں اور ایک وقت آتا ہے کہ یہ بیماریاں پر تور جسم پر حاوی ہو جاتی ہیں اور انسان کو سمجھ نہیں آتا کہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے اس لیے فارم فیلٹریں اور فارم فیلٹر کے اس کے تشخیص کے ساتھ علاج کروائیں اللہ تعالیٰ ان تمام جادوگروں کو اپنے پکڑ میں لیں اور ان کے شر سے جو ہے تمام انسانوں کو محفوظ رکھیں آمین سلام علیکم ورحمت اللہ ورکا